ایک سڑک گائب ہو گئی ہے سڑک کے گائب ہونے سے گرامینوں کو بڑی مشکلوں کا اخصام نہ کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں لوگوں نے پرشاسن سے سڑک دلوانے کی گوہار کی ہے خبر اودھم سنگ نگر کے کھٹیما سے ہے جہاں سسیا کی سیما سے لگنے والے گاؤں بن محولیا جھاؤں پرسا سے ایک سڑک تھی جو اب گائب ہو گئی ہے علاقے کے سما سے بھی راہل کمار نے بتایا کہ یہ گاؤں میں کرشی بھومی کو گرام تگاری سے آکر سے سیعہ میں لینے کے پشاچ اچانک سڑک کو ختم کر دیا گیا اور کچھ دبنگ اس پر کھیتی کرنے لگے گرامین نے اس کا اپیوک کرنا چاہے تو ان کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے حالانکہ یہ سڑک بہت پہلے سے نقشے پر بھی انکت ہے گرامینوں نے پرشاسن سے سڑک ڈھونڈنے کی مانگ کی ہے اپ جدہ دکاری روین برسنے سڑک گائب ہونے کے معاملے کی جانچ کے آدیش دیا ہے جس میں اس کے دورہ تاربار کیا گیا جو راستہ ہوتا ہے وہ ساتھیں گھٹیوں کا اس کیٹیگری میں آتا ہے تو لہذا اس میں کوئی بھی اتکرمنٹ نہیں کر سکتا ہے تو جب اسے ہی جانچ آکھیا پرابت ہوگی تو اس کو جو جو اویر اتکرمنٹ کر دیا گیا اس کو ہٹا دیا گیا اور لوگوں کا راستہ سوچارو کر دیا ہے وہ ایک راستہ جاتا تھا گھٹو پارسہ کے لیے وہ سسائی آئی سکول سے ہو کر کے اسی راستے کو بندے کے جو لوگ بسے ہوئے ہیں اپیوک کرتے تھے اب کسی نے اس زمین کو خرید رکھا ہے اور خرید کر کے اس کو راستے کو بند کر دیا ہے اسی سہیاں گاؤں کے جو بندے کے لوگ ہیں آتے جاتے ہیں تو اس پر مار پٹائی کرتے ہیں اسی کو آج ہم لوگوں نے پرگنادیکاری مہدے کو گیاپنسوک کر کے آگت کر آیا کہ اس راستے کو کھولا گیا اس پر انہوں نے کہا کہ میں ریکارڈ دیکھ کر کے اور ریکارڈ مانگا کر کے اس کو اگر جو سرکاری راستہ ہے تو میں بھرتک پریاز کروں گا کہ یہ پھول جائے کیونکہ یہ راستہ سرکاری ہے اس کو کھولنا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ اللہ دیکھائے دیکھائے موسیقی